عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے حکومت سن نے مرتضی وحاب کا استفعہ منظور کر لیا ہے سیفر رحمان کون کون سے عہدوں پر تائنات رہے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں لیکھتے ہیں کراچی کو نیا ایڈمنسٹریٹر مل گیا ڈاکٹر سیفر رحمان کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ڈاکٹر سیفر رحمان کی تقرری ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کی مفاہمت کا نتیجہ ہے ڈاکٹر سیفر رحمان اس وقت گورنر سن کے پرسنل سیکیٹری ہیں ڈاکٹر سیف زوب میں کمیشنر رہ چکے ہیں وہ ڈی سی سینٹرل ڈی جی کے ڈی اے اور میلسپل کمیشنر بلدیہ عظمہ جیسے اہم عیدوں پر بھی اپنے فرائز انجام دے چکے ہیں سیفر رحمان نے کولمبیہ یونیورسٹری سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری لی امریکہ سے پالیسی برائے معیشت اور پی اے جی جامعہ کراچی میں مکمل کیا سیفر رحمان کے قومی اور بین القومی جلیدوں میں مقالے شائع ہو چکے ہیں اس وقت کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے مرکزی شہرائیں ہوں یا گلی محلے سڑکوں کو تعمیر نو کے نام پر کھو دیا گیا کراچی پر ہر طرف دھول کے بادل منڈ راتے رہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ شہر کی بہتری میں نئے ایڈمنسٹریٹر کیا کردار ادا کرتے ہیں یا پھر کراچی کے عوام ہمیشہ کی طرح اپنی قسمت پر رہیں گے گا کیا صورتحال ہے نئے اہدمنسٹریٹر آ گئے ہیں کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے جی اس وقت آج وزیعالہ ہاؤس میں وزیعالہ سندھ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا جس میں سندھ کے وزراء نے بھی شرکت کی تھی اسی میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج جو مرسا وحاب کا استعفہ جو پہلے موجود ہے اس کا استعفہ قبول کیا جائے اور سید سیفر رحمان کو جو ہے اس کا ایڈمنسٹریٹر طور پر مقرر کیا جائے اور یہ ڈیمانڈ تھی ایمکی ایم کی جس کو پورا کیا گیا ہے ابھی اور ڈیمانڈ بھی ہیں جس کے حوالے سے ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بات بھی ہے لیکن اس وقت سندھ حکومت اس حال سے کوئی کلیر موقف اقتیار نہیں کیا اور یہ بتایا ہے کہ وہ جو باقی ایمکی ایم کی ڈیمانڈ سے اس کا کیا ہو رہا ہے جس میں اہم ڈیمانڈ جو ہے وہ ہلکا بندیوں کی بھی ہے ظاہرے کراچی کے مسائل بہت ہیں اور جو ایڈمنسٹریٹر نئے آئے ہیں سید سیفر رحمان تو وہ خود بھی ایک پیشے کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں میڈیکل کے ساتھ سے اور ان کا پی ایش ڈی بھی کیا ہوا ہے تو ڈبل ڈاکٹر ہیں اور اس کو ظاہرے ان سیرتال کا اندازہ ہوگا ادراک ہوگا کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں خاص طور پر یہاں پر کراچی کے جو مسائل ہیں جو ادارے ہیں مختلف ترقیاتی ادارے ہیں ڈی ایم سیز ہیں ان کو چلانے کے لیے اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ کراچی کے ہلکا بندیوں کا ہے جو ایم کی اہم ڈیمانڈ ہے اور یہ بلدیاتی کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ بلدیاتی الیکشن اگر ایم کی ایم کا جو مطالبہ ہے وہ ہلکا بندیوں کے بعد ہے تو ہلکا بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ان کو کم از کم آہ جو ہے وہ چھے مہینے چاہیے چھے سے سات مہینے چاہیے اگر وہ اس طرح میں چلے گئے تو پھر الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن پھر پیچھے چلے جائیں گے اگر اسی بلدیاتی آہ ہلکا بندیوں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو جو ابھی آہ ایم سیز ہیں ان کو ان کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس میں کراچی کی صورتحال کو بہتر کرنا ان کے مسائل کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے جی